قرآن کے طرح حقیقت انسان کے اوپر چھے حقوق ہیں یاد رکھے جائیں یہ جزدانوں میں بسا کر کے جزدانوں میں لپیٹ کر کے خوشبوں میں بسا کر کے تاقنیسیاں پر رکھنے کیلئے نہیں آیا بلکہ اس کے حقوق ہیں وہ حقوق آپ کو عدا کرنے ہیں کتنے حقوق ہیں امتیوں کے اوپر قرآن حقیم کے کتنے حقوق چھے حقوق ہیں قرآن حقیم پر اعمال لانا اعمال لانے کا مطلب ہے اللہ کے قلاب پڑھنا سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا اور اس کی جگہ پر کسی اور کتاب کو ترجیح نہ دینا اچھے حقوق ہیں پھر سے دیکھو اعمال لانا یہ اللہ کے قلاب پڑھنا سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا اور اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو نہیں دینا کیا یہ حق ادا ہو رہا ہے قرآن پر لوگ ایسے ہی اعمال لے آئے ہیں اللہ کے قلاب ہے لیکن بقیہ جو حقوق ہیں وہاں ماتا کر رہے ہیں ارے کچھ لوگوں نے تو مجیدوں سے قرآن حکم کو اٹھا دیا ہے اس کی جگہ پر دوسری کتاب کی تعلیم کرتے ہیں دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں انہوں نے رہل کے اوپر قرآن حکم کو چھوڑ کر کے دوسری کتاب پڑھنا شروع کر دیا ہے یعنی قرآن حکم کی جگہ ایک دوسری کتاب کو دے دیئے قرآن حکم کی توہین اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے قرآن حکم کا حق ادا ہو رہا ہے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں چھے حق یاد رکھو ایمان لانا پڑھنا سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا اور اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو نہیں لانا قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کو نہ لائے جائے وہ درجہ کسی دوسری کتاب کو نہ دیا جائے میں کہتا ہوں کہ قرآن حکم کے حقوق کے بارے میں اگر ہر امت ہی اپنے قریبان میں جھاک کر کے دیکھے تو اس کا ایک حق صحیح سے ادا نہیں کر پا رہا ہے کل قیامت کے دن اگر رسول دعویٰ کرے قرآن حکم کے بارے میں اور مدعان امتی ہو تو اللہ کے حضور کیا جواب دے پائے گی امت اندازہ لگائی آپ لہذا آپ لوگ قرآن حکم سے جھوڑیے ایک پروپیڈنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکم کو لوگ سمجھ نہیں سکتے کیا میں سمجھا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بلکل سمجھ میں آ رہا ہے بچہ بچہ سمجھ رہا ہے کہہ رہے ہیں قرآن بڑی مشکل کی دار اس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے اس کو سمجھنے کے لئے بائیس بائیس علوم کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں قرآن اگر اتنا ہی مشکل تھا تو اس کو امیوں کو پروتہ لکھی کیا در ہوتی انپر جو پڑے لکے نہیں تھے ان کی سمجھ میں آ گیا یہ پڑے لکے جو آئے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن امیوں کے درمیان نازل کیا گیا جس کا اوپر یہ قرآن اکارا گیا وہ خود امی تھا ہمارے نبی امی تھے پڑے لکے نہیں تھے آپ دو کر قرآن اکارا گیا اور آپ جن کے درمیان بیجے گئے وہ امی تھے وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو جو امی ہے امیوں کے درمیان بیجا جو پڑے لیکن ہے کسی کالٹ میں نہیں گئے تھے وہ کسی اسکول میں نہیں گئے تھے ان لوگوں کی سمجھ میں قرآن آگیا ہے لیکن ان پڑے لیکن جائلوں کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے قرآن اور قرآن لیکن بولتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْفِدْرِ فَحَالَ مِمُدْدَقِرْ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا تو کیا کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے وَقَالَ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ جُملَتًا وَاحِدًا قرآن حکیم کو جملے وَاحِدًا یک بار کی کیوں نے اتار دیا ایٹ ٹائم کیوں نے اتار دیا گیا اس کو رفتہ رفتہ گرے جو علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سالوں کے دوران کیوں نازل کیا گیا ایک ساتھ اتار دیا جاتا جواب دیا جا رہا ہے قرآن حکیم کی افصال بارش اسی ہے اور بارش وہی مفید ہوتی ہے جو وقتن فوقتن ہو اگر چار مہینے کی بارش ایک ہی دن ہو جائے تو رحمت کی وجہ زحمت بن جاتی ہے تو قرآن حکیم کی افصال بارش سے دی گئی اور بارش وہی مفید ہوتی ہے جو وقتن فوقتن ہو کھیپیوں کے لئے مفید انسانوں کے لئے مفید سڑکوں کے لئے مفید کائنات کے لئے فضاہوں کے لئے ساری چیزوں کے لئے مفید بارش وقت ہوتی ہے جب گرے جوالی ہو تو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو قرآن حکیم یہ بارش آتی ہے مادتی چیزوں کے لیے اور قرآن حکیم بارش ہے رحمت کی جو انسان کے دلوں پر ناظر ہوتی ہے اسی وجہ سے بڑی مماثلت ہے بارش میں اور قرآن حکیم میں جیسے بارش اگر کسی ایسی زمین پر گرے جو پتھری لی ہو تو اس پر سبزہ اگے گا پانی بہتر بہتر نکل جائے ایسے ہی لوگوں کے دل اگر سخت ہو گئے ہوں تو قرآن حکیم ان کو سنائے گا اس گان سے سنائیں گے اس گان سے نکال دیں گے اس لئے کیونکہ دل پتھر کیا تو قرآن بارش کو انگیز کرنے کے لیے زمین بھی ایسی ہو نہیں چاہیے بتائیے چلا کہ قرآن حکیم سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو فائدہ اٹھانے کی طلب طلب اگر دل کی زمین بنجر ہو تو بارش نازل ہونے کے بعد اس کے اندر سبزہ نہیں اگے گا اور اگر دل کی زمین پتھریلی ہو گئی ہو نرم نہ ہو تو پانی برسے گا قرآن کی رحمت کی بارش گرے گی مگر پانی بہ جائے گا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیا جواب دیا گیا سبحان اللہ گذالک لیو سبی طبی فوادک فرمایا کہ تاکی ہم آپ کے دل میں اس کو جمع دیں لڑکے جب اسکول میں داخلہ لیتے ہیں کتاب ہو چاہاں فیزکس کی ہو کیمسٹری کو بیالوجی کو کوئی بھی کتاب ہو کیا ایک ہی دن میں استاد پڑھا دیتا ہے ایک دن اگر پڑھا دے پڑھانے والا تو پڑھا دے گا لیکن پڑھنے والے کی کوئی سمجھ میں آئے گا بلکل نہیں آئے گا تو دھیرے دھیرے پڑھانے میں فائدہ ہوتا ہے وہ دل میں جمتا ہے یہ مثال دیکھیں تاکہ ہم قرآن کو آپ کے دل کے اندر جمع دیں تو دلوں میں سلیبس کی کتابیں اس وقت جمتی ہیں جب انہیں دھیرے دھیرے پڑھا جائے ایک دن پڑھا دیا جائے تو اوبر ایٹنگ ہو جائے گی اوبر ایٹنگ زیادہ کھالے گا ہوگا اور زیادہ کھالے گا تو حال کیا ہوگا اوبر ایٹنگ کا منا کیا گیا تو قرآن حکیم کی مثال بارش کی سی